مجھے کیا پرواج اتنی مرضی عبادی ہو جائے مجھے تنگ کرنے والے تیری بربادی ہو جائے ہمیشہ خوش رہا کریں علی بھائی کیا پتہ کب شادی ہو جائے جہرائی ہے بات میں آپ کو یہ بات دل کو لگی؟ نہیں بالکل نہیں لگی کیا حال چالے ہیں آپ کے؟ ملکل ٹھیک تھا یار میں پہلا انسان ملے آج جس کا وارڈ روب ہے وہ ہمارے صوفے سے میچ کر رہے ہیں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا ورنہ میں تکیا بھی ساتھ میجے پہن لیتا مجھے ساتھ نہیں مگر مجھے پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی اپتائیں کہ یار you've lost a lot of weight یہ کیا کسی چیز کے لیے کر رہے ہیں یا ویسی لائف میں میں نے سوچا کہ وزن کم کرنا چاہیے اور fit رکھنا چاہیے یہ کیا آپ نے ابھی کوئی جم اگرہ شروع کیا ہے یہ میں نے کوئی شروع کیا تھا آٹھ مہینے پہلے اچھا میں ڈر گیا میں نے سنجھے بجلی کا پل زیادہ آگیا یہ بھی ہے یہ ناڈے گیٹ اپ تو لگ دا تسی اینیمل ٹو کر رہے اینیمل ٹو میں بھی پروڈیوزنوں سے یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھ کو استعمال کر رہا یوں ور انٹو جم مگر یہ کوئی آپ نے ایک ایکسٹریم میجر لیا ہے ایک دم ہم نے کٹھے ایک فلم کی تھی دغاباز دل اسی کے دوران میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ بس آپ جو ہے نا بہنے فول تھرورٹل بزن کم کرنا ہے تھوڑا فٹنس پہ زیادہ اور ماشاءاللہ شریکوں کو بتا دیں فلم بھی ہٹ گئی تھی فلم بھی ہٹ گئی تھی ماشاءاللہ اچھا میں سمجھا مجھ سے انسپائر ہوں تو ہمیشہ آپ کا پوسٹر سب سے آگے لگا ہوتا ہے اچھا جی جیسی میں اٹھتا ہوں تو آپ کا پوسٹر بلکل میں سبتا لگے ہم ریجن میں کہ تو کدھر رکھیں دے ٹھاکر سانو بے کے جیسے علی quite an interesting year it has been for you اس سال گرو بھی دغاباز دل بھی اور ابھی نور جہاں بھی جی جی تو ماشاءاللہ زبدہ سپیریٹ چل رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بس lucky to have had good projects اور اچھے پروجیکس میں اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیے تو سکرپ بھی اچھے تھے موقع بھی اچھے مل گئے اور گرو کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ ایکسپلور کرنے کو ملا اور سکرپ بہت اچھی تھی بلکہ اس سکرپ کی پیچھے میں خود پڑھا ہوا تھا جب میں نے سٹوری سنی اور پتا چلا کہ سکرپ یہیں کہیں ہے تو میں پھر فورا پیچھے پڑ گیا اور اسی طرح پھر وجہات وغیرہ کے ساتھ فلم پہ پہلے میں نے کام بہت کیا اور اتفاقا ہم لوگ کی گپ شپ ہوئی اس فلم پہ اور ہم لوگ نے فلم بنا تھی اور وہ بھی ہم نے فلم چار مہینوں بنائی جانوری میں شروع ہی تھی اور عید پہ ہم نے ریلیس کر دی تھی تو وہ بھی ایک نیا ریکڈ تھا پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے کہ اتنے چھوٹے پیریڈ میں اتنی کمیشل فلم بنانا اور پھر نور جہاں بھی ہم نے پچھلے سال شروع کی تھی تھوڑا ٹائم لگیا اس کو بناتے بناتے کیونکہ ایک انسامبل کاسٹ تھی بہت زیادہ تو سب کی ڈیٹس اور ٹائمنگز وغیرہ ساتھ میں جنڈ نہیں رہی تھی مگر ماشاءاللہ سے ہم نے کمپلیٹ کر دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت میگا ہٹ بن گئی ہے اور سر یہ میرے لیے بھی یہ فلم لکی رہی اس لیے کہ میں نے پہلے لوڈ ویڈنگ کی تھی اب یہ کیا علی آپ کی ماشاءاللہ آنکھیں بہت خوبصورت ہیں ہونٹا انوڈنیٹ کر دیں بھائی ایک کمپلیمنٹ ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ کو یہ کلرڈ آئیس کے کتنا فائدہ ہوا ہے ہوا ہوگا پتہ نہیں یہ کتنا فائدہ ہوا ہے کس کو پتا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ میری ایکٹنگ اور میرے ٹیلنٹ سے مجھے کام ملتا ہے یقیناً آپ کی ایکٹنگ اور ٹیلنٹ کی اس وقت بات نہیں کر رہی اچھا تو آپ کے خیال سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو مجھے لگتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو آئی تھنگ مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے اسی بات کا کہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے ای تھنگ کیا کہہ سکتا ہوں نہیں مگر آنکھوں کا اشارہ تو ہر آنکھ کا ہوتا ہے مگر کلرڈ آئیس کا اشارہ میں کوئی خاص اشارہ کوئی زیادہ کلیر ہوتا ہے ایچ ڈی ہوتا ہے نا ایک ڈی قسم کا ہوتا ہے مگر بیسے کلیر آئیس کے بارے میں تو اور ہی بہت آہا کہ دھوکے بہت دیتے ہیں دھوکے بہت دیتے ہیں یہ ہم نے سنا ہے کہ کلیر آئیس والے لوگ جو دھوکے بہت دیتے ہیں مگر آپ نے یہ نہیں سنا کہ دھوکہ سب سے زیادہ کلیر آئیس والے ہی کھاتے ہیں کہ ہم اچھے بھی ملکتا ہے ہم سب ہی ہوگا اچھا آخری دھوکہ کب ہوا تھا بس کچھ مہینے پہلے ہر دو مہینے بعد کچھ نبوش دھوکہ ہو جاتا ہے میں سمجھے کوئی فلم کر رہے تھا یہ گیٹ اپ اچھا دھوکے ہلا ہے نہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دو مہینے بعد تین مہینے بعد دھوکہ ہو رہا ہے اور یہ دھوکے کتنے عرصے سے چل رہے ہیں بس یہ زندگی بھر چلتے رہے ہیں میں تو آدھی ہو گیا ہوں دھوکے کوئی ہوا ہوگا چاہتا ہوں کہ میں کسی کو دھوکہ دوں آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دیں ٹریننگ میری اچھی ہو گئی ہے مجھے فلم میں کوئی ایسا کردار مل جائے دھوکے دینے والا فلم ہی کرنا چاہیں گے دھوکہ یا اصل زندگی میں بھی اصل میں مجھ سے نہیں ہوگا اصل میں آپ کے ساتھ ہوئے ہیں بہت زیادہ دھوکے تو ہوتے رہتے ہیں پر پر پرسنل بھی ہو جاتے ہیں پر 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 بچپن سے ہی ہو رہے ہیں بچپن سے آپ کے سلام کے کالیج کی ٹائم سے دوستوں سے یہ ساری چیزیں جوائے ہیں مگر یار بیسے ماشاءاللہ خوش شکل انسان ہیں آپ اور فیچرز اور آنکھیں اور سب کچھ تو اگر آپ کے ساتھ بھی دھوکے ہو رہے تو سوچیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوگی سانڈنہ کے دھگے ہوئے نے جناب سانڈنہ تو کڑیاں کرنٹ رلا کے دوڑ گی تیار ہو گیا نا ہو جانا اچھا آپ کو بھی میں نے ایک لڑکی نہ محبت ہوئی میں انہوں نے وائل دا لوڈ کرایا میں اوڈے گا بودھیاں تریفاں اوڈی امیدھیاں تریفاں تجھے تو پروپوز کی تا کہنے کیسے سب تارے شکل میرے چاچے نہ ملدی سر آپ نے انسکرین بہت سی ایکٹریس کے ساتھ کام کیا آپ کی اول تائم فیوریٹ کون ہے ان کے ساتھ آپ ترپیٹیٹلی کام کرنا چاہتے ہیں مجھانے مالی مسکل سوال ہے ایکٹریسز تو ساری ہماری بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور میں نے تو تقریباً کافی ساروں کے ساتھ ہی کام کیا اور ہر ایک ایکٹریس بہت ٹیلنٹڈ ہے ریسنٹلی میں کہہ دا ہوں کہ میں نے ابھی مہوش حیات کے ساتھ کام کی ہے فلم پر یہ تو کیا بات ہے سر ایک اس سال کے اندر ہی مہوش ہو گئی اور ایک حاجرہ یابین اور یہ تینوں ہیں جن کے ساتھ میں نے ابھی ریسنٹلی کام کیا اور ایسے ان تینوں میں سے اگر آپ کو کہا جائے کہ سب سے آپ کو کس کے ساتھ ورکنگ سپیئرنس ابردہ سرم مہوش فرشور کیونکہ ایک تو مہوش ایک ایکٹریس بہت ہی پروفیشنل اور بہت ہی ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہے اوپر سے وہ بہت ہی سپورٹیو ایک ایکٹریس ہے جو آپ کے ساتھ ملکہ یہ وہ سٹار نہیں ہوتی اور سیٹ پہ وہ بالکل آپ کی طرح ایک دوست ہوتی ہے اور آپ کو ملکہ چاہتی ہے کہ اگر آپ سین کر رہے ہو تو آپ بھی سین اتنا ہی اچھا کرو جتنا وہ کریے اور جو مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ مہوش ایک بہت ہی ایکسیپشنل ایکٹر ہے مجھے وہ کالیٹی مہوش کی بچی لگی ہے کہ اسیس ای ٹیم پلئیر اور بلکل سارے کوئی نخرہ نہیں ہوتا اس کا کوئی سیٹ پہ آتی ہے تو بلکل ون اف تکروہ ہو جی اور کئی بندیات ہیں جب آپ کے کلوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر رب جمیل میں علی رحمان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ اسلامباد میں پیدا ہوئے اور اپنا بچپن اسلامباد میں گزارا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامباد کے بچوں کو برگر کیوں کہا جاتا ہے لیکن تاڑے فیرسو لگتا تو سی کدھی نہیں کھا دا یہ آپ کے لیے جی سر مجھے لگتا ہے کہ اسلامبادی بچے پڑے لکھیں ہوتے ہیں پڑے لکھیں تو سب ہوتے ہیں ممی ڈیڈی ہوتے ہیں زیادہ ایکسپیئنس نہیں ہوتا تھوڑے زیادہ سیکلوڈیڈ اور ایک ببل میں رہتے ہیں اور ماں باپ ان کے تھوڑا پروٹیکٹیو ہوتے ہیں اب بھی یہ اسلامباد بہت چینج ہوئے ہیں اب تو اسلامباد میں برگر لوگ کم ہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ برگر بچے ہر شہر میں بلکل اب ہر شہر ہے اور تھے بھی پہلے بھی مگر اسلامبادی کچھ زیادہ ہی تعداد میں تھے تو شاید اسلامبادیوں کو کہہ مگر ہر شہر میں برگر بچے ہوتے ہیں جن کے شاید والدین بہت ہی اوپر پروٹیکٹیو ہوتے ہیں میرے والدین بی سی طرح تھے ہر والدین کو بنا چاہیے لائف ایکسپیئنسز کم ہوتے ہیں تو وہ شاید باہر اتنا نہیں نکل لیں دیتے اپنے بچوں کو اور وہ میں لگتا ہے اسلامباد پہلے ایک چھوٹا شہر کمپیرٹیبلی تھا اس کمپیرٹو کراچی اور لہور تو جب اسلامباد جاتے تھے تو اسلامباد جلدی بند ہو جاتا یہ سب باتیں ہیں مگر اب اس بات کو چینج ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہوئے اور پچھلے خاص طور پر جو پندرہ سال ہیں وہ بہت چینجنگ رہے ہیں اسلامباد کے لئے بھی وہ آپ کو اسلامباد بند نہیں ملتا اور ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی برگر ایلیمنٹ اب انگریزی کہیں بول لو تو کہتے ہیں آپ برگر ہو اسلامباد میں برگر بچے ہیں لہور میں تو یہ کیچپ بچے بیٹھے ہیں